بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عباس احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب انگلیش جی دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکٹیو وائس اینڈ پیسیو وائس یعنی پہلی معروف اور پہلی مجھول تو سب سے پہلے ہم ایکٹیو وائس کا تعریف کریں گے تو ایکٹیو وائس کو اردو میں پہلی معروف کہتے ہیں ان جملوں میں پائل یعنی سبجٹ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور پائل یعنی سبجٹ کا تعلق کام سے ہوتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے والا کون ہے ایکزامپلز میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا تو ایکزامپلز علی ایٹس رائس علی چاول کہتا ہے آصف ہیلپس می آصف میری مدد کرتا ہے ہی واشت دا کار اس نے کار دوئی پہلے جملے میں علی جو ہے ایک کام کرنے والا ہے یعنی علی چاول کہتا ہے تو علی جو ہے یہ سبجٹ ہے اسی طرح دوسرے سنٹنس میں آصف جو ہے یہ بھی سبجٹ ہے یعنی یہ کام کرنے والا ہے یعنی آصف میری مدد کرتا ہے چلے آگے بڑھتے ہیں اور پیسیو وائز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پیسیو وائز کو اردو میں پہلی مجھول کہتے ہیں ان جملوں میں مپول کے اہمیت زیادہ نہیں ہوتی ہے اور پائل کا ذکر کام کرنے کے سلسلے میں نہیں ہوتا یعنی ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کام کرنے والا کون ہے ایک ٹیو وائز میں ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ کام کرنے والا کون ہے تو ایکزامفلز رائس ایز ایٹن یعنی چاول کائے جاتے ہیں اسی طرح ای ایم ہیلپ یعنی میری مدد کی جاتی ہے اسی طرح دا کار واز واشت یعنی کار دوئی گئی ان جملوں میں یہ نہیں معلوم کہ چاول کون کاتا ہے یا میری مدد کون کرتا ہے یا گاڑی کس نے دوئی اگر کسی جملے کا فیل انٹرانزیٹیو ہو تو اس کو پیسیو وائز میں نہیں بدلتے ویسے تو تمام یعنی بارہ کے بارہ ٹینسز کے پیسیو وائز ممکن ہے لیکن عام طور پر نو ٹینسز کے پہلے مجھول بنائی جاتی ہے یعنی پیسیو وائز بنائی جاتی ہے یعنی پرپیٹ کنٹینیوز کے پیسیو وائز نہیں بنائی جاتی ایکٹیو وائز سے پیسیو وائز میں تبدیل کرتے وقت درجزیل باتیں ذہن میں رکھیں پیسیو وائز میں ہمیشہ تمام کی ٹینسز میں پیل کی تسری پام استعمال ہوتی ہے یہ سب سے ضروری بات ہے اسی طرح تمام جملوں میں امدادی فیل بدلنے سے زمانہ بدل جاتا ہے اگر دوئی کا ذکر کرنا ہو یہاں پر اگر دوئیر سے مراد ماتے اور تابی ہے یعنی دا پرسن ہو ڈز سمتنگ اگر دوئیر کا ذکر کرنا ہو تو بائی لگا کر جملے کے آخر میں لکھ سکتے ہیں اگر پروناؤن ہو تو اس کی محبولی حالت استعمال کرتے ہیں تو چلیے آگے بلتے ہیں اور ان تینوں ٹینسز کے اگزامپلز کے بارے میں پلتے ہیں تو سب سے پہلے اگزامپلز آف انڈیفنیٹ ٹینس ایکٹو وائز ٹو پیسو وائز سب سے پہلے آئی رائٹ آلیٹر یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے یعنی میں خط لکھتا ہوں اس کا پیسو وائز آلیٹر از رائٹن بائی می یعنی خط مجھ سے لکھا جاتا ہے اسی طرح آئی روڈ آلیٹر یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کا جملہ ہے یعنی میں نے خط لکھا اس کا پیسو وائز آلیٹر وائز رائٹن بائی می یعنی خط مجھ سے لکھا گیا اسی طرح آئی شیل رائٹ آلیٹر یہ پیوچر انڈیپنیٹ ٹینس کا جملہ ہے یعنی میں خط لکھوں گا اس کا پیسو وائز آلیٹر ویل بی رائٹن بائی می یعنی خط مجھ سے لکھا جائے گا اسی طرح ایکزامپل آف کنٹینیو سٹینس ایکٹو وائز تو پیسو وائز تو سب سے پہلے آئی ایم رائٹنگ آلیٹر یعنی میں خط لکھ رہا ہو یہ پیسنٹ کنٹینیو سٹینس کا جملہ ہے تو پیسو وائز آلیٹر ایس بینگ رائٹن بائی می یعنی خط مجھ سے لکھا جا رہا ہے اسی طرح آئی واز رائٹنگ آلیٹر یعنی میں خط لکھ رہا تھا یہ پاسٹ کنٹینیو سٹینس کا جملہ ہے تو پیسو وائز آلیٹر واز بینگ رائٹن بائی می یعنی خط مجھ سے لکھا جا رہا تھا اسی طرح میں خط لکھ رہا ہوں گا یہ جو سنٹنس ہے یہ پیوچر کنٹینیوز ٹنس کا سنٹنس ہے تو پیسیو وائس ای لیٹر ویل بی بینگ روائٹن بائی می یعنی خط مجھ سے لکھا جا رہا ہوگا اسی طرح ایکزامپلز آف پورفیک ٹنس ایکٹیو وائس تو پیسیو وائس تو سب سے پہلے میں خط لکھ چکا ہوں یہ جو جملہ ہے یہ پریزنٹ پورفیک ٹنس کا جملہ ہے تو پیسیو وائس ای لیٹر ہیز بین رائٹن بائی می یعنی خط مجھ سے لکھا جا چکا ہے اسی طرح ای ہیڈ رائٹن آ لیٹر یعنی میں خط لکھ چکا تھا یہ پاس پورفیک ٹنس کا جملہ ہے تو پیسیو وائس ای لیٹر ہیڈ بین رائٹن بائی می یعنی خط مجھ سے لکھا جا چکا تھا اسی طرح ای شیل ہیو رائٹن آ لیٹر یہ future tense کا جملہ ہے یعنی میں خط لکھ چکا ہوں گا to face wise a letter will have been written by me یعنی خط مجھ سے لکھا جا چکا ہوگا تو چلیے دوست آگے بلتے ہیں اور سب سے پہلے present indefinite tense کے بارے میں پلتے ہیں یعنی پہلی حال مطلق اگر پائل کے بعد as,m,r اور پھر پہل کی تیسری پام ہو تو یہ پہلی حال مطلق بن جاتا ہے یعنی present indefinite tense بن جاتا ہے منپی جملوں میں as,m,r کے بعد not لگاتے ہیں اور سوالیہ جملوں میں as,m,r کو پائل سے پہلے لے آتے ہیں examples active wise to face wise she makes tea یعنی وہ چائے بناتی ہے to face wise tea is made by her یعنی چائے اس سے بنا ہی جاتی ہے اسی طرح he does not drive the car یعنی وہ گاڑی نہیں چلا تھا to face wise the car is not driving by him یعنی car اس سے نہیں چلا ہی جاتی اسی طرح do you post the letter یعنی کیا تم خط ڈالتے ہو to face wise as the letter posted by you یعنی کیا خط تم سے ڈالا جاتا ہے active wise to face wise کے وقت subject جو ہے وہ object کے جگہ پر جاتا ہے اور object جو ہے وہ subject کے جگہ پر آتا ہے تو یہاں for she جو ہے یہ subject ہے اور t جو ہے یہ object ہے تو she جو ہے وہ object کے جگہ پر گیا ہے یعنی her اور object جو ہے یعنی t وہ subject کے جگہ پر گیا ہے یعنی پھکڑ کے شروعوں میں گیا ہے یعنی t اسی طرح یہ دوسرا جو sentence ہے یہ من پر جملہ ہے یعنی negative sentence ہے ہم نے بتایا تھا کہ من پر جملے میں as mr کے بعد not لگاتے ہیں تو یعنی for ہم نے as کے بعد not لگایا ہے اس طرح last جو sentence ہے یہ سوال یا جملہ ہے ہم نے بتایا تھا کہ ہم mr as کو پائل سے پہلے لے آتے ہیں اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر do year کا ذکر کرنا ہو تو by جملے کے آخر میں لکھ سکتے ہیں اور یعنی for by سے پہلے u جہے یہ do year ہے چلی دوستو آگے بلتے ہیں اور present continuous tense کے بارے میں پلتے ہیں یعنی پہلے حال جاری اگر پائل کے بعد as mr ہو تو اس کے بعد being اور پھر پیل کے تیسری پام آئے پہلے حال جاری بن جاتا ہے یعنی for present continuous tense بن جاتا ہے من پر جملوں میں as mr کے بعد not اور پھر being لگاتے ہیں اور سوال یا جملوں میں as mr کو پائل سے پہلے اور اس کے بعد being لگاتے ہیں تو examples active wise to face wise سب سے پہلے she is washing the cloths یعنی وہ کپڑے دو رہی ہے to face wise the cloths are being washed by her یعنی کپڑے اس سے دو ہی جا رہے ہیں یہاں پر she جو ہے یہ subject ہے یہ object کے جگہ پر جائے گا اور class جو ہے یہ object ہے یہ subject کے جگہ پر جائے گا اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ as mr کے بعد being لگائیں گے اسی طرح we are not taking tea یعنی ہم چاہیے نہیں پھی رہی ہے to face wise tea has not been taking by us یعنی چاہیے ہم سے نہیں پھی جا رہی ہے یہاں پر ہم نے as کے بعد not لگایا ہے کیونکہ یہ ایک منپی جملہ ہے اور ہم نے کچھ اس طرح بتایا تھا کہ منپی جملے میں as کے بعد not لگائیں گے اور پھر being لگائیں گے اسی طرح why are you knocking at the door to face wise why is the door being knocked at by you یعنی دروازے پر کس سے دستک دی جا رہی ہے تو یہ ایک introctive sentence ہے یعنی سوالیہ جملہ ہے ہم نے بتایا تھا کہ as کو پائل سے پہلے لگائیں گے اور پھر being لگائیں گے چلی آگے بلتے ہیں اور present perfect tense کے بارے میں پلتے ہیں یعنی پہلی ماضی مکمل اگر فائل کے بعد has یا have اور پھر being اور پھر پہل کے تیسری پام آئے تو یہ پہلی ماضی مکمل یعنی present perfect tense بن جاتا ہے منپی جملوں میں has یا have کے بعد not اور پھر being لگاتے ہیں اور سوالیہ جملوں میں has یا have کو پائل سے پہلے اور پھر being لگاتے ہیں ایکزامپلز active wise to face wise ali has taken tea یعنی ali چائے پی چکا ہے to face wise tea has been taken by ali یعنی چائے ali سے پیچھا چکی ہے here for ali جو ہے یہ subject ہے یہ object کے جگہ پر گیا ہے اور tea جو ہے یہ object ہے یہ subject کے جگہ پر گیا ہے ہم نے یہ بھی بتایا کہ پائل کے بعد has لگائیں گے اور پھر being لگائیں گے اسی طرح وقار has not shut the door to face wise the door has not been shut by وقار یعنی درواز وقار سے بند نہیں ہو چکا ہے یہ ایک منپی جملہ ہے یعنی negative sentence ہے ہم نے بتایا تھا کہ منپی جملے میں has کے بعد not اور پھر being لگاتے ہیں اسی طرح have you finished the work یعنی کیا تم کام ختم کر چکے ہو to face wise the work has been finished by you یعنی کیا کام تم سے ختم ہو چکا ہے یہ ایک سوالیہ جملہ ہے یعنی interrogative sentence ہے ہم نے یہ بتایا تھا کہ سوالیہ جملے میں has کو پائل سے پہلے اور پھر being لگاتے ہیں چلے دوستو آگے بلتے ہیں اور fast independent کے بارے میں پلتے ہیں یعنی پہلی ماضی مطلق اگر پائل کے بعد was یا war اور پھر پیل کے تجھری پام ہو پہلی ماضی مطلق یعنی past and definite tense بن جاتا ہے من پر جملوں میں was war کے بعد not لگاتے ہیں اور سوالیہ جملوں میں was war کو پائل سے پہلے لے آتے ہیں examples active wise to face wise Ali bought books یعنی Ali نے کتابیں خریدی to face wise books were bought by Ali یعنی کتابیں Ali سے خریدے گئی اسی طرح we did not see a tiger یعنی ہم نے شیر نہیں دیکھا to face wise a tiger was not seen by us یعنی شیر ہم سے نہیں دیکھا گیا یہ ایک من پر جملہ ہے ہم نے بتایا تھا کہ من پر جملے میں was کے بعد not لگاتے ہیں اسی طرح did you eat mangoes یعنی کیا تم عام کاتے ہو to face wise were mangoes eaten by you یعنی کیا عام تم سے کہے گئے یہ ایک سوالیہ جملہ ہے ہم نے بتایا تھا کہ سوالیہ جملے میں war کو پائل سے یعنی سبجیکٹ سے پہلے لے آتے ہیں چلی دوست آگے بلتے ہیں اور past continuous tense کے بارے میں پڑھتے ہیں یعنی پہلی ماضی جاری اگر پائل کے بعد was یا war کے بعد being اور پھر پہل کے تجھنے پام آئے تو یہ پہلی ماضی جاری یعنی past continuous tense بن جاتا ہے من پی جملوں میں was یا war کے بعد not اور پھر being لگاتے ہیں اور سوالیہ جملوں میں was war کو پائل سے پہلے اور پھر being لگاتے ہیں examples active wise to face wise سب سے پہلے they were flying cricket یعنی وہ کرکٹ کیل رہے تھے to face wise cricket was being played by them یعنی کرکٹ ان سے کیل جا رہی تھے اسی طرح i was not eating apples to face wise apples were not being eaten by me اسی طرح were you telling a lie یعنی کیا تم جوٹ بول رہے تھے to face wise was a lie being told by you یعنی کیا جوٹ تم سے بولا جا رہا تھا چلے دوست آگے بلتے ہیں اور past perfect tense کے بارے میں پلتے ہیں یعنی پہلی ماضی مکمل اگر پائل کے بعد head اور پھر being اور پھر پہل کے تیسے پام آئے تو یہ پہلی ماضی مکمل یعنی past perfect tense بن جاتا ہے منفی جملوں میں head کے بعد not اور پھر being لگاتے ہیں اور سوالیہ جملوں میں head کو پائل سے پہلے اور پھر being لگاتے ہیں examples active wise to face wise food had been made by mother یعنی کانہ امی سے بنایا جا چکا تھا ہم نے بتایا تھا کہ پائل کے بعد head لگائیں گے اور پھر being لگائیں گے اسی طرح we had not done our work یعنی ہم اپنا کام ختم نہیں کر چکے تھے to face wise our work had not been done by us یعنی ہمارا کام ہم سے ہتم نہیں ہو چکا تھا یہ ایک من پی جملہ ہے ہم نے بتایا تھا کہ من پی جملے میں head کے بعد not لگائیں گے اور پھر being لگائیں گے اسی طرح had he played cricket یعنی کیا وہ cricket kill چکا تھا to face wise had cricket been played by him یعنی کیا cricket اس سے کیلی جا چکی تھی چھلے دوست آگے بلٹے ہیں اور future indefinance کے بارے میں پلتے ہیں یعنی پہلی مستقبل مطلق اگر پائل کے بعد will be یعا shall be کے بعد پہل کی تیسری پام آئے تو یہ پہلی مستقبل مطلق بن جاتا ہے منپی جملوں میں shall be یا will be کی درمیان not لگاتے ہیں اور سوال یا جملوں میں will یا shall کو پائل سے پہلے لے آتے ہیں اور پھر be لگاتے ہیں examples active wise to face wise i shall read the newspaper یعنی میں اخبار پڑھوں گا to face wise the newspaper will be read by me یعنی اخبار مجھ سے پڑھا جائے گا اسی طرح they will not build a house یعنی وہ گر نہیں تعمیر کرے گا to face wise a house will not be built by them یعنی گر اس سے تعمیر نہیں کیا جائے گا ہم نے بتایا تھا کہ منپی جملوں میں will اور be کے درمیان not لگائیں گے اسی طرح who will play ہاکی یعنی ہاکی کون کلے گا to face wise by home will ہاکی be played یعنی ہاکی کس سے کی لی جائے گی ہم نے بتایا تھا کہ سوال یا جملوں میں will کو پائل سے پہلے لے آتے ہے اور پھر be لگاتے ہے چلیے دوستو آگے بلٹے ہے اور future continuous tense کے بارے میں پڑھتے ہے یعنی پہلی مستقبل جاری اگر پائل کے بعد shall be یا will be اور پھر being اور پھر پہل کے تجھر پام آئے تو یہ پہلے مستقبل جاری یعنی future continuous tense بن جاتا ہے من پی جملوں میں shall be یا will be کے درمیان not اور پھر being لگاتے ہے اور سوال جملوں میں will یا shall کو پائل سے پہلے لگاتے ہے اور پھر be being لگاتے ہے examples active wise to pace wise they will be admiring us یعنی وہ ہماری تعریف کر رہے ہوں گے یعنی ہماری ان سے تعریف ہو رہے ہوگی ہم نے بتایا تھا کہ پائل کے بعد will be اور پھر being آتا ہے اسی طرح he shall not be telling a lie یعنی وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا تو پی سو وائز a lie will not be told by him یہ ایک من پی جملہ ہے ہم نے بتایا تھا کہ من پی جملوں میں well be کے درمیان not لگائیں گے اور پھر being لگاتے ہے اسی طرح shall i be taking put یعنی کیا میں کھانا کھا رہا ہوں گا to face wise well put be being taken by می یعنی کیا کھانا مجھ سے کھایا جا رہا ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ سوال یا جملوں میں well کو پائل سے پہلے اور be being لگاتے ہے چلیے دوستو آگے بلتے ہیں اور future perfect tense کے بارے میں پڑھتے ہیں یعنی پہلی مستقبل مکمل اگر پائل کے بعد shall have یا will have اور پھر been اور پھر پہل کی تصریف پام آئے تو یہ پہلی مستقبل مکمل یعنی future perfect بن جاتا ہے من پی جملوں میں well یا shall کے بعد not اور have been لگاتے ہیں اور سوال یا جملوں میں well یا shall کو پائل سے پہلے اور پھر have been لگاتے ہیں examples active wise to passive wise he will have taken tea یعنی وہ چائے پی چکا ہوگا to passive wise tea will have been taken by him یعنی چائے اس سے پی جا چکے ہوگی یا for he جو ہے یہ subject کے جگہ پر گیا ہے اور object یعنی tea یہ subject کے جگہ پر گیا ہے اور پائل کے بعد well have لگایا ہے اور been لگایا ہے اسی طرح we shall not have played football یعنی ہم put ball نہیں kill چکے ہوں to pace wise put ball will not have been played by us یعنی put ball ہم سے kill جا چکا ہوگا یہ من پی جملہ ہے ہم نے بتایا تھا کہ من پی جملوں میں will کے بعد not have been لگاتے ہے اسی طرح will she have cleaned the room یعنی کیا وہ کمرے ساپ کر چکے ہوگی to pace wise will the sentence ہم نے بتایا تھا کہ سوال یا جملوں میں will compile سے پہلے اور پھر have been لگاتے ہے تو جی دوستو یہ تا آج کا ہمارا ٹاف ایکٹیو وائز اور پیسو وائز یہ مکمل ہو گیا کو اس کو اچھی طرح سے سٹڈی کرنا ہے اور سمجھ نا ہے ہم انشاءاللہ نیکس